اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لحوی تو کلم بی تو تیرا وجود الگتاب گمدے آبگی نائرنگ تیرے محیط میں حباب مائی ڈی فرنڈز آج ہم سیکنری کلاس میں جو میٹس میں پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے کول سنتز کول سنتز یہ جو ہماری دوا ہے یہ تمہیں سے تیار ہوتی ہے تمہیں سے یہ ہماری دوا بیٹر کوکمبر سے یہ تمہیں سے ہماری دوا تیار ہوتی ہے یہ اورنگ کے سائز کا حال ہوتا ہے بہت ہی زیادہ کڑوا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ بڑی ویلی ایبل ہماری یہ دوا بانتی ہے اس سے تو ہم آج اس کا انٹروڈیکشن پڑھیں گے اس میں اس کے سینے نیمز میں سکوارٹے کوکمبر بھی اس کو کہتے ہیں رائٹ اس کا سورس جو ہے پلانٹ کینگڈم ہے پروویں گے اس کی ڈاکٹر سیمیل ہانیمن صاحب نے کی ہے میاز میں اس کا سورہ ہے ٹیمبرمنٹ کولرک کولرک کا مطلب ہوتا ہے بڑا گسے والا کولرک مین گسے والا ٹھیک ہے اینگری سا ڈیٹیبل شاہر ٹیمبرڈ بیٹ ٹیمبرڈ ٹھیک ہے دیاتھیس کا رومیٹیک اینڈ گوٹی اس کا دیاتھیس بہت بڑا ہے اس کے اندر رومیٹیزم سے ریلیٹیڈ اور گوٹ سے ریلیٹیڈ پرابلیم سے اس میں بہت زیادہ پائے جائیں گے تو اس میں اس کے کانسٹوشن پرسنز آف فیر کمپلیکشن ویڈ لائٹ ہیر یعنی بلانڈ ایسے لوگ اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں جن کا جو فیر کمپلیکشن ہوتا ہے لائٹ ہیر ہوتے ہیں مثلا جیسے یہ لوگوں کے بال جو ہوتے ہیں سنہری بال ہوتے ہیں میرے خوبصور سے سنہری سے بال ہوتے ہیں تو بلانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے بلانڈ کے سپلنگ بی ایل این ڈی بلانڈ کا مطلب ہوتا ہے سنہری بالو والی خاتون یا سنہری بالو والی گوری ٹھیک ہے اور سنہری اگر بی ایل این ڈی ہو ای آگے نہ ہو تو پھر اس سے مرادہ سنہری بالو والا مثلا میل میل کیلئے اسمال ہوتا ہے یہ بلانڈ کا ورڈ ٹھیک ہے تو اس کی کیزشنز کی طرف ہم آتے ہیں اس کی کیزشنز تو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ چالتا ہے کہ یہ دواہ کتنی سینسٹیو ہے کتنی حساس قسم کی یہ دواہ ہے اور کتنی اہم یہ دواہ ہے پہلی ایک آزشن ہے اس کی اینگر اینگر کی وجہ سے ہمارے اندر بہت ساری بیماری بیدا ہوتی ہیں بہت ساری مسائل ہمارے اندر گسے کی وجہ سے آتے ہیں گسہ وہ صحیح بات ہے گسہ اکل کو کھا جاتا ہے گسہ بلا شبہ اکل کو کھا جاتا ہے بہت سارے مسائلہ ہم جب گسہ کرتے ہیں یہ ہی ہے کہ آپ گسے کو پی جائیں کنٹرول کریں گسے کو نہیں کنٹرول کریں گے تو پھر یہ بڑا کچھ رنگ دکھاتا ہے اس کے بعد انڈیگنیشن انڈیگنیشن کا ورڈ یہ چار ورڈ ہے انڈیگنیشن ہے موٹیوکیشن ہے ویکسیشن ہے انگر ہے ان سب کے اندر گسہ ہوتا ہے بیسے جو ان کا انگریڈنٹ ہے وہ گسہ ہے انگر ہے لیکن گسہ مختلف اس کی جو روجل ہے گسہ جو ہوتا ہے اس کی پیچھے کازشن ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے نا تو وہ مثلا اس طرح کی کازشن سے بھی اگر گسہ آدمی کے اندر آتا ہے بندہ اس کی فیلنگز ڈسراب ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس سے بھی بہت ساری بیماری پیدا ہوتی ہیں بہت لوگ جلدی گسے میں نہیں آتے کسی کی بات کوئی نام اکول بات سن کر بھی وہ بڑے ناد میں رہتے ہیں ٹھیک ہے بہت لوگ کسی کی معمولی سی کوئی معمولی سی کوئی بات کوئی گسے والی بات کرنے والی نہیں بھی ہوتی ٹھیک ہے کوئی معمولی سا کوئی اس کی طرف مو کا جمعائی لیتا ہے بندہ تو اس سے بھی وہ اس کو وہ برہ محسوس ہوتا ہے اور وہ اس کے لئے بیماری ہی پیدا کر سکتا ہے اگر وہ اس کے اندرہ سنسٹیویٹی سے تو وہ بندہ اس سے بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی کازشن ہے یہ کتنی حساس یہ میڈشن ہے انڈیگرنیشن کا مطلب ہوتا ہے انڈیگرنیشن کا مطلب ہوتا ہے انڈیگرنیشن اب یہ دیکھیں انڈیگرنیشن میں آپ نے کسی کو گالی نہیں دی کسی کو مارا نہیں ہے پیٹا نہیں ہے کیا ہے کہ کچھ انڈیسٹ کیا اس سے بڑے واقعات سے آجاتے ہیں فرض کریں کہ کوئی بہت بڑا آپ کا اس طرح سے کانفرنس ہو رہی ہے سیمینر ہو رہی ہے تو وہاں پر آپ بڑے بڑے سکالرز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سائنٹیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پر کچھ میڈیا کے لوگ بھی ہیں فلم سٹارز بھی ہیں تو آپ اس کے جو گیسٹ آف آنرز ہیں وہاں پر آپ ان سکالرز کو چھوڑ کر کسی ایسی ناچنی گانے والی خاتون کو وہاں پر فلم سٹارز کو وہاں پر بٹھائیں گے اتنے بڑے سہمیدار میں تو وہ جو وہ جو لوگ اتنی جو کریم ہیں آپ کی ملک کی بہت بڑے سکالرز ہیں سائنٹیسٹ ہیں تو ان کی ایک طرح سے حق تلفی ہوگی ان کی ان کے ساتھ اور اس حق تلفی کے ویسے کچھ لوگ اپنے اندر یہ برا محسوس کریں گے کہ مجھے وہاں ہونا چاہیئے تھا میری جگہ پر یہ ایک خاتون کو وہاں پر بٹھا دیا ہے سارا تو کچھ لوگ جو فیل کریں گے یا باز کا گھر میں خاندان میں کچھ لوگ بڑے ہیں تو وہاں پر بڑے نے جو کام کرنا تھا جو کسی کے ساتھ کو میٹر اس نے جا کے حل کرنا تھا وہ چھوٹے اٹھکے ہوگا کہ نہیں آپ رہنے ہم خود کرتے ہیں تو وہ بڑا جو وہاں پر اگر تو وہ حساس ہے وہ جو اپنے اندر ایک شرمندگی سے محسوس کرے گا ایک ہلکا سا غصہ سا فیل کرے گا تو باز لوگوں کو وہ پہلائیس نہ کر دیتا ہے بعض لوگوں کہتے ہیں لیکن باز لوگ اتنے حساس ہوتے ہیں وہ اسی سے بیمار ہو سکتے ہیں نائی نا تو اسی طرح سے دوسری جو ہماری اسی طرح سے دوسری جاتی ہے وہ مارٹیفکشن مارٹیفکشن کے اندر بھی غصہ آئے گا اس سے کنسب آئے جاتا ہے مارٹیفکشن کا مطلب ہوتا ہے جذبات کا مجروع کرنا جذبات کیسے مجروع کرتے ہیں چھوڑی چھوڑی باتوں کے اوپر ہم بچوں کے ساتھ اکثر ان کو ایسے جار دیتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی ملازم ہے اسپوس وہ آفیسر کے پاس آتا ہے مجھے چھوڑی چاہیے میرے والدہ بیمار ہے یا کوئی بیمار ہے یا کوئی زوری کام ہے تو اس کو جاڑ دے چلو تمہارے چھوڑییں گھتے رہتے ہو کوئی نہیں ہے سینجا میں کوئی چھوڑی نہیں دوں گا تو یہ جو اپنے اس کو اس طرح سے کہا ہے اس طرح سے اس کے ساتھ دیل کیا ہے تو یہ اس کے جذبات کو مجروح کیا ہے اب بچہ فیل ہو گیا اس کے نمبر کام آئے تو گھر آتی ہے ماں مجھے تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کے جذبات کو مجروح کیا ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا چلیں میٹا کوئی بات نہیں ابھی نمبر کام آئے ہیں تو اگلی بار آپ بینے زیادہ کریں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ نمبر کیوں کام آتے ہیں ٹھیک ہے مسئل ہو جاتا ہے لیکن اگر بعض لوگ کو آپ جاڑیں گے تو وہ ایک کاثر سنیں گے دوسرے سے آؤٹ ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے بعض لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں وہ اتنا دل پر لگا لیتے ہیں کہ وہ دل پر لگا کہ میں بھی ان کے اندر بہت بڑی بڑی ڈیسیسز پیدا ہو جائیں ظاہرہ یہ بات اس کے پورے فیلنگز کو ٹھیک ہے نا اب کی ورٹل فورس کو ڈسراب کر رہی ہے تو جب وہاں ڈسرابنس آگی تو ہر طرح ایک بیماری آسا ہے کسی بھی قسم کی ہتنا بیماری آسکتی ہے بلا ٹیشنہ ہی ہو سکتا ہے کچھ اور مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی بھی کسی چیز کا لیول اپ ہو سکتا ہے سارے نا اس طرح سے کسی کی چھوڑی سی بات پر ایسے دل آزاری کر دینا ٹھیک ہے کسی جذباز کو مجبور کر دینا یہ بہت غلط ہوتا ہے ہمیں کیئر کرنے چاہیے ایسے ڈاکٹر تو آپ لوگ پتہ چل گیا کہ یہ چھوڑی چھوڑی باتیں بھی ہمیں بیوار کرتی ہیں جن کو ہم چھوڑی چھوڑی باتیں سمجھتے ہیں لیکن یہ تو بہت بڑی باتیں چھوڑی باتیں نہیں ہیں کہ آپ نے اگلی انسان کو سمجھا نہیں آپ نے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا اور کچھ بھی نہیں سمجھا آپ نے دونوں ہی انسان ہیں ٹھیک ہے اللہ نے پیدا کیا ان کو اور ایک اس طرح سے اگر بڑے ادھے پہ ہے یہ بڑی ایج میں چلا گیا یہ تو نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی انسان کرتا پھر ہے ٹھیک ہے تو نیکس ہماری سمٹم آ جاتی ہے ویکسیشن ویکسیشن میں بھی گسے کا انصد پایا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا جو پیچھے لائنگ میٹر ہوتا ہے جو اس کا مثلا ویکسیشن میں جو کازیشن ہوتی ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی لیکن جو بندہ جو گسہ اسے فیل کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ اس کو بہت بڑا فیل کر رہا ہے ایسے جیسے آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں آپ دو سیٹے ہیں تو ایک بندہ بڑے آرام سے بیٹھا ہوئے دوسرا جو ہے وہ کبھی اس طرح سے بازو مار رہا ہے کبھی اس طرح سے بازو مار رہا ہے ہیل رہا ہے یہ کہا رہا ہے وہ کہا رہا ہے کبھی زو زو سے جمعییں لے رہا ہے کبھی موائل فون پکٹ گون جوں جوں جی وہ باتیں کر رہا ہے تو وہ بندہ ساتھ اندر ہی اندر ڈسٹرپ ہو رہا ہے وہ ویکسیشن اینائے ہو رہا ہے وہ یہ نہیں ہلکا سا اس کے اندر غصہ ہلکا سا آ رہا ہے اس بندے کے اندر یہ کیا ہے یہ کیا ہے اندر ہی اندر کوڑا ہے اور بعض لوگ جو اندر ہی اندر اسے کوڑ رہے ہیں میں بھی اس کا بی پی آئی ہو جائے اتنی زباد پہ حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی باتیں نہیں ہوتی ابھی چاندین پہلے کا واقعہ ہے کہ کینڈا کی خاتون نے اپنے ہس بند سے ڈائیورس لے لی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جو ہس بند تھا جب وہ چائے پیتا تھا تو چسکیاں لے لے کے اس طرح کی آوازیں آتی تھی اس کی چائے پینے سے اس خاتون کو بڑی بری لگتی تھی حالانکہ اس نے اس کو گالی نہیں نکالی کوئی تھپڑی مارا کوئی کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے تو اتنی سی بات کتنی اہمیت اس کے لئے وہ رکھ رہی تھی کہ اس نے اچھی خاصی اپنے گھر بر باد کر دیا اس کی طرح کیا پتہ ہونا چاہیے سو میڈی فرینڈز آج ہم نے کوئی سینٹس کا انٹوٹیکشن پڑھا ہے اور کازشن پڑھی ہیں کل ہم انشاءاللہ اس کی گارڈینز میں پڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ